اس لیے اس لیے سلومی کا دعویٰ وہی کر سکتا ہے جو زمانے سے پہلے ہو اور زمانے کے بعد میرا امام زمانے سے بھی پہلے ہے زمانے کے بھی بعد ہے جو زمانے کو زمانہ بنا دے وہی امام زمانہ پہ چھوٹی سی گل اے دو تین جملے میرے بعد دو تین چار پڑھنے والے اور سوہ چھ بجے آپ کو یہاں افتاری کا نظام بھی ہونا ہے بس اتنی بات علامہ ہلی کا نام آپ نے سنا ہوگا امام زمانہ کے بارے میں ایک جملہ علامہ ہلی وہ شخص ہے ہلے میں کھڑے ہو کر جناب علی کو سلام کرتا ہے گنبد علی سے سلام کا جواب آئے ہاں کیسا انساء ہے یہ علامہ ہلی خوش ہوگو میرا باب علامہ ہلی ان کے زمانے میں ایک شخص نے وہی ہلے میں ہمارے بھائیوں کا ایک عالم تھا ہمارے مذہب با نہیں تھا بھائیوں کا تھا اس نے ہمارے خلاف ایک بہت بڑی زخیم کتاب لکھی کتاب بہت بڑی کتاب علامہ ہلی کو جب پتہ لگا کہ میرے محلے کے آدمی نے اتنی بڑی کتاب ہمارے خلاف لکھی ہے دل میں ارادہ کیا اس کا جواب تب لکھا جائے گا جب کتاب پڑھی جائے گی پڑھیں گے تو پھر جواب لکھا جائے گا اب علامہ ہلی چل کے اس کے گھر گئے وہ جانتا تھا بچھایا سرکار کیسے آنا ہوا کہا آپ نے کوئی کتاب لکھی ہے وہی کتاب میں لینے آیا خوش ہو جائے میں جنبہ کہوں جائیں دیکھ رہے کیا بات ہوئے کتاب آپ نے لکھی ہے وہی میں لینے آیا ہوں انہوں نے کہا میں نے قسم اٹھائی ہے کتاب کسی کو نہیں دوں گا تب کہانا نہیں دوں گا علامہ ہلی نے کہا ابھی تُو نے کہا میں نے قسم اٹھائی ہے قسم میں شرط ہوتی ہے وہ شرط بتا دیں اس نے کہا شرط یہ لگائی ہے میں نے کہ میں ایک رات کے لیے دوں گا کہتا ہے ایک رات کے لیے دیں گا شرط آپ نے لگائی ہے میں آپ کی شرط کے مطابق سوال کر رہا ہوں کتاب دے دوں گیا وہ کتاب لے آئے علامہ ہلی گھر چلے گئے مغرب کی نماز کے بعد کتاب کو لکھنا شروع کیا میرے ہلے پاسے دیکھ لیں بابا لکھنا شروع کیا لکھتے لکھتے جب آدھی رات ہوئی نید نے غلبہ شروع کیا کچھ لفظوں میں رد و بدل ہونے لگی کہا اگر لفظ اوپر نیچے ہو گئے تو میں جواب کیسے لکھوں گا ادھار یہ تو صور کیا اگر لفظ کوئی چھوٹ گیا یا میں نے کوئی اور لفظ لکھ دی جواب کیسے لکھوں گا اب خوش ہو جائیں بس اسی بیٹھے بیٹھے ذرا آنکھ لگی باروے نے آکے کہا تم سو جاؤ ہم لکھ دیں یہ ہے اللہ ہم لکھ دیں گے جب امام فرمائے خوش ہو میرا بابا سو ہائے دری کتاب حوالے کر کے اللہ محلی کہتے ہیں کہ میں چین سے اس رات ہی تو سویا ہوں اب جو صبح اٹھے کھولا کتنی راتوں تک یہ کتاب لکھی نہیں جا سکتی تھی دیکھا تو کتاب لکھی ہوئی ہے جب لکھی ہے اب دیکھیں اللہ محلی نے جو آگے توجیدی ہے نہ تھوڑی اسی کہتا ہے اللہ محلی کہتا ہے میں دیکھوں امام نے فرمایا ہم لکھ دیں گے اس ہم میں کوئی اور ہے یا نہیں ہے ہائے 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 کوئی نہیں فرما کہتا ہے اب میں نے دیکھا آخر میں لکھا ہوا ہے تمت بل خیر اگر کسی اور نے لکھی ہے تاکہ میں اس کو بھی ڈھونوں میرے ہوتے ہوئے دوسرا امام زمانہ کے قریب اتنا کون ہے اب جو ڈھونتے ہوئے تمت کے نیچے کونے پہ دیکھا میرے امام کے دست خط موجود ہیں خدا گواہے گر کے کہتا ہے مولا تو نے تو خود لکھا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اللہ نے یقیناً احسان کیا اے اللہ یقین کیوں کہہ رہا ہے تو اللہ ہو کے یقیناً کہتا ہے تیرا کلام ہی قرآن ہے قرآن ہی یقین ہے جب تیرا کلام اتنا یقینی ہے تو پھر کلام میں قرآن میں یہ یقیناً الگ سے کیوں کہتا ہے یہ کہتا ہے اللہ نے کہا اس لیے ہے جواب آیا اس لیے یقیناً کہہ رہا ہوں ایک زمانہ آئے گا بے یقین زیادہ ہوں اللہ جہاں نے کوئن سار رہا ہے بے یقین زیادہ ہوں اب یقین دلا کے اللہ کیا فرما رہا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ اے جلدی تو ہم پتہ نہیں لگے گا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ یقیناً اللہ نے احسان کیا اللہ ہے محسن حقیقی جس اللہ نے احسان کیا کن پہ احسان کیا الَالْمُومِنِينَ کچھ مومنین ہیں جن پہ اللہ نے احسان کیا وہ مومنین ہیں آمنو والے نہیں آمنو اور ہوتا ہے مومنین اور ہوتا آمنو سی غیر فیل ہے خبر کے لیے ہوتا ہے مومنین سی غیر صفت ہے اللہ ان کو مومن کہہ رہا ہے جب تک وہ رہیں گے رہے ہیں جہی مومن کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ ہوں اور ایمان نہ ہو مومن جب ان کو مومن کہا اللہ نے مومنین پہ احسان کیا میں ایک جملہ مومنین پر تو عادل بھی ہے دھور نہیں فرمائے جب احسان کیا تو اسی قرآن میں تو نے کہا حَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ احسان کا بدلہ ہی احسان ہے اے اللہ تو تو اللہ ہے تو تو احسان کر سکتا ہے یہ مومنین تیرے اوپر احسان تب احسان کا بدلہ احسان جب ان کے بدلے میں انہی مومنین نے احسان کرنا ہے اللہ پر جو احسان اللہ کے احسان کے برابر ہو جملہ کہوں انہی مومنین میں اس احسان کی ابتدا کرنے والے کا نام ابو طالب ہے احسان کرنے والا کون ہے جناب ابو طالب علیہ سلام اور جناب ابو طالب نے احسان کیا جردی سے احسان کیا کیا رسول خدا کی عمر مبارک ہوئی پچیس سال پچیس سال اللہ نے کہا میرا حبیب تیری عمر ہو گئی ہے پچیس سال مجھے دلیل مل گئی رسول وہ کمال ہے جن کے دنوں کو بھی اللہ گن رہا ہے 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 نکہ 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 ابو طالب سلام نے پڑھا بھی پڑھا پڑھے گا یہ اے اللہ اے اللہ رسول خود مالک شریعت ہے خود مالک دین ہے مالک کو خود پڑھنے دینا جناب امران سے کیوں پڑھانا چاہتا ہے فرمایا صرف مجھے امران نہیں چاہیے مجھے آل امران کی بھی ضرور ہے کہ مجھے آل امران بھی چاہیے اسی وجہ سے رسول نے رسول نے اجازت دی اے آل امران میرے ہوتے ہوئے تُو نے میرا نکاح پڑھنا ہے تاکہ قیامت تک نکاح پڑھنے کی سنت ابو طالب کی ہو جائے رسول کی نہیں گوھر نہیں فرما رہے میں کیا کہہ رہا ہو جائے نکاح کس نے پڑھا جناب ابو طالب لی آج جو نکاح کی سنت ہے یہ کس کی سنت ہے ہائے کیس سنت میں پھر کہہ رہا ہوں نہیں سمجھ رہے معلوم ہو گیا نکاح وہ ہی ہے جو سنت ابو طالب پہ 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 دری یہا ہی سرکار ابو طالب جی میں نے کہ ناصیت ساری گھر دی مجلے سے ہم تو خادم نوکر ہیں تو ہمیں تو جو مہمان آئے ہوئے ہیں ان کا بڑا حساس ہے جناب ابو طالب نے اے دکھیں نکاح میں قصد انشاء ہوتا ہے اے اللہ جتنا قصد انشاء رسول کا ہے تو خود کہتا ہے رسول ہی میرا میری مشیت ہے تو اے رسول تو نے ابو طالب کو نکاح کا کی بھکالت دے کر نکاح خان بنایا اب جو قصد انشاء ابو طالب کہو اس کا نہیں ہوگا وہ رسول ہی کہو جناب ابو طالب نے خطو کیا پڑھا الحمد اللہ اللہ جال نام سر ابراہیم و من نسل اسمائیل حمد ہے اس اللہ کی خوش نہیں ہوئے جس نے ہمیں ذریعت ابراہیم سے بنایا ابھی الحمد اترا نہیں خوش نہیں ہو رہے الحمد ابھی اترا نہیں جب نہیں اترا تو جناب ابو طالب الحمد پڑھ رہے ہیں یا نہیں جناب ابو طالب نے نکاح پڑھا نکاح پڑھنے والے نے ابتدا کی احسان کی اس نکاح کے نتیجے میں آئی کون زور نہیں فرمار جناب خدیج تل کبر آکھ ساتھ نکاح پڑھا کیسے نہیں سرکار ابو طالب علی السلام تو نکاح کے نتیجے میں کون آئیں اکیلی جناب سیدہ نہیں آئیں میں نئی بات سنا رہا اس نکاح کے نتیجے میں دو زہرہ آئیں ایک اصل زہرہ ہے ایک ثانی زہرہ جناب ابو طالب کے نکاح پڑھنے میں جناب سیدہ آئی جو اصل زہرہ ہوئی جناب زینب آلیہ ثانی زہرہ ہوئی پھر دو زہرہ کیوں بنائیں جناب سیدہ آئی ہے اسلام بچانے کے لئے جناب زینب آئی ہے دین بچانے لئے ہے ٹھیک بس یتلو علیہ آیات ہی آخر جملہ یتلو علیہ آیات ہی یتلو علیہ آیات ہی میرا حبیب یا گل سن لو بس مکم میرا حبیب جو بھی آیات اترے ابھی قرآن اتر رہا ہے اتر سارا نہیں اترا میرا حبیب جو بھی آیات اترے پہلے انہی مومنین پر جا تلاوت کر رہی ہے کیونکہ رسول بے ست ہوئی رسول کی انہی مومنین میں تو یہ بے ست میں رسول کن میں آیا ہے انہی مومنین میں ابھی بے ست ہوئی ہے وہ بے ست سے پہلے مومن ہیں رسول کی دیکھیں تبلیغ سے پہلے مومن ہیں رسول نے ان پہ تبلیغ نہیں کی وہ رسول کے کہنے پہ مومن نہیں ہیں وہ پہلے سے مومن ہیں کیوں کہ رسول بھی انہی میں سے ہے جب رسول انہی میں سے ہے تو پھر رسول کو کہنا پڑا انا مدینہ تول علم والی انبہ میں علم کا مدینہ ہوں علی دروازہ ہے دروازہ ہے علی دروازہ ہے بات جناب جب علی دروازہ ہے اچھا یہ لمحی بات نہ کریں اب جناب ہر آیت رسول نے آکے ان کے سامنے تلاوت کرنی ہے ایک لفظ کہے کہ مکمل اب آیت آئی اللہ صلح محمد وآل محمد بس اللہ کا یہی رعدہ ہے کہ آئے آل محمد تم سے رجس کو دور رکھے گل میں کہہ کر لما ضروری ہے گل ضرور یہ یہ اللہ کہہ رہا ہے دور رکھے آئے اللہ بتا تو صحیح تیرا دور کتنا ہے آئے 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 اللہ تیرا دور کتنا ہے ہر ریجس سے دور ہے فرمایا دور کتنا ہے کہا میرا قریب دیکھ لو قریب سے دور معلوم ہو جائے جب قرآن پڑھا تو قرآن نے کہا قیامت قریب ہے جس کا قریب اتنا دور ہو اس کا دور کتنا ہے جنہ قریب اتنا دور ہو اس کا دور کتنا قریب ہوگا جب قیامت قریب ہے قیامت کے قریب ہونے کے بعد پھر دور شروع ہوگا معلوم ہوگیا قیامت تک تو رجس ان کے قریب آنے ہی سکتا اور قیامت کے بعد رجس ہوگا نہیں اور نہیں فرما رہے قیامت کے بعد رجس ہوگا نہیں پھر بتاؤ مجھے رجس کس شائع کا نام ہے قیامت تک ان کے مانا نہیں قیامت کے بعد رجس کا تصور نہیں تو پھر رجس کی تعریف یہ ہے جو جو بھی ان سے دور ہیں وہی رجس سمجھ آگی بابا جو 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 بھی ان سے دور ہیں وہی رجس ہے اب آیا ولایت اتری اتری اب رسول جا کے ان کے سامنے تلاوت کی جب یہ پڑھانا انہوں نے تصدیق کر کے کہا ہاں یہی قرآن ہے ہاں یہی قرآن ہے جب کہانا یہی قرآن ہے کس کے لیے یہ تصدیق کریں کون مومنین تصدیق کریں ہاں یہی قرآن ہے تو پھر جان و شین وہی ہوگا جو قرآن سے پہلے تصدیق کرے بس ختم یہی بات چھوٹی سی بات ختم کر کے مجملہ کہتا ہوں کہ جناب علی مسجد کوفہ میں بیٹھے اوپر سے پرندے گزرے جو ہی پرندے گزرے جناب علی نے فرمایا ابان ابن تقلب ان پرندوں نے مجھے سلام کیا ہے خوش نہیں ہو رہے جب کہانا سلام کیا ہے جو جناب علی کو میلی آنکھ سے اور نجس دل سے دیکھ دے آئے انہوں نے کہا پرندوں کا کام ہے انہوں ماذا اللہ کیسے کیا میرے امام نے فرمایا کمبر ان پرندوں کو واپس بلال پرندوں کو حکم دیا حیدری ان پرندوں کو واپس بلال جناب کمبر نے حکم دیا واپس سارے آکھ جناب علی کے سامنے سیدھی کتار بنا کے بیٹھ جناب علی نے فرمایا میری بات جہا تک جا رہی ہے علی علی نے فرما اے لوگ میری اس بزم میں کچھ ایسے بیٹھے ہیں جنہوں نے زبان توحید بے شک کیا درخال سمجھ آگئی آئے 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 زبان توحید بے شک کیا پرندوں بتاؤ تم نے مجھے کن لفظوں سے سلام کیا پرندوں نے کہا بولا ہم نے کہا ہے السلام علیکہ یا امیر المومن پرمان مومن ہی وہی ہے جو علی کو ملیم علی سیدھی کتار کیوں بنائی سیدھی کتار کیوں بنائی ان کوفہ والوں کو بتانے کے لیے سرات مستقیم ہی علی ایم ایم ایک واقعہ چھوٹا سا اور سبا تاکہ میں ٹائم نہ لوں سارے کے لئے برابر اب جناب جناب علی کوفہ میں بیٹھے ایک آدمی کسی کام کے لئے باہر گیا باہر بڑے بابل سو بار جہاں سے ساپ آیا تھا اسی دروازے سے باہر گیا تھوڑی دیر بعد دوڑتا ہوا جناب علی کے آنکھے گر گئے سرگاہ نے مسکر آنکھے فرمایا کیا ہوا تجھے کہتا میں باہر گیا تھا مجھے ساپ نے ڈر آیا میرے خیال سمجھ نہیں آئی ہائے اگر اجازت دے تو روزے میں جملہ کہنا چاہتا اس نے کہا مولا مجھے ساپ نے ڈر آیا ہے مجھے دلیل مل گئی جو ساپوں سے ڈرے وہ وارے سے قرآن میں ہوت سرکار نے دیکھا وہی ساپ بل میں گھوس رہا تھا سرکار نے فرمایا ساپ تجھ پر میری اطاعت واجب ہے پلٹ کے آج اور آیا اور آکھ جناب علی کے سامنے اے اپنا رخصار زمین پہ ملنے لگا ملنے نہیں لگا علی کو سجدہ تعظیمی کر آؤ بے خبر سر اٹھایا بولا کیوں یاد فرمایا فرمایا میرے اس آدمی کو تُو نے کیوں ٹرائیا ہے سامنے کہا مولا یہ آپ کا نہیں ہے سامنے کہا یہ آپ کا نہیں ہے مسکرہ کہ میرے مولا نے کہا کیوں نہیں ہے مولا بیٹھتا آپ کے آگے ہے اور آپ کو چوتھ